ایک قبوتر جو ہے اللڈ بہری نے لے لیا یہاں سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پھر اس کے بعد جب میں استاد جی سے ملا اس کے بعد استاد جی نے کہا کہ کس طرح یہ شوک کرنا ہے اس شوک میں مجھے سب سے اچھا یہ چیز لگا یہ تیسرا قبوتر ہے جو انشاءاللہ اپنے چھات پر بیٹھنے والا ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے ایک بار استاد واربلال صاحب کے پاس آیا ہوں آج تھری ڈے گیم ہیں استاد واربلال صاحب اور جوید آمد بالا کے درمیان جو ہے تھری ڈے گیم ہونے جا رہی ہے جس کا آگاز آج سے شروع ہوا آج صبح جو ہے قبوتر اڑائے گئے دونوں چھتوں سے تو کیا رہے گا ٹوٹل آج دن کا کتنا ٹوٹل ہوگا اور فرنڈز ہم استاد واربلال صاحب سے بھی بات کریں گے بہت محنت لگتی ہے اس گیم کے پیچھے آپ قبوتر تیار کرتے ہیں پھر الٹ بہریوں کا مار بھی ہوتا ہے اس میں سکور کرنا اور بارہ ملاکی جو قبوتر بازی ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن یہاں پہ جو ہیں الٹ بہریوں کا بہت زیادہ مار رہتا ہے ہوایے تیز ہوتی ہے موسم کا مزاج بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو چلیے آج کا ویڈیو کرتے ہیں شروع اور آج یہاں پہ جیج سائبان بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خالد بھائی بھی ہیں آقیب بھائی ہیں اور وکار بھائی بھی ہیں اور ایک ہمارے خاص بھائی شوقت بھائی جنہیں آپ سب بہ خوبی جانتے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے چھاتوں سے جو ہیں گیمے دکھائی تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں استاد واربلال صاحب کے شاگرد بھی آج گیم کا جو ہے مزہ لے رہے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں شپیان سے بھی آج بھائی آئے ہیں گیم دیکھنے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے بھائی جو ہیں شپیان سے آئے ہیں استاد واربلال صاحب کی گیم انجوائی کرنے ہیں ایک کبوتر نیچے آ چکا ہے تو اللہ بہری نے اس کو گرایا نیچے نیچے گرایا تو پھر تو ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت خالد بھائی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو خالد بھائی تھوڑا سا گیم کے بارے میں اپ ڈیٹ دے دیجئے اس وقت تک کیا ہم نے نو کبوتر اڑائے تھے نو میں سے آٹھ کبوتر بند ہو گئے تھے آسمان بند بیچ میں گرا گیا تھا جیسے ہی وہ آسمان جانے لگا اوپر سے الڈ باری آگئی اس نے اس کو دوسری سائیڈ میں تھانگ دیا تو وہ چھت میں واپس آیا لیکن اس ہی نے گرایا ابھی جو آٹھ اوپر ہیں تو یہ جو گیم ہے آج دو سائیڈ سے کاؤنٹ کی جائیں گے ایک تو بارہ چھتوں والی سے اور تھری ڈے گیم چل رہے ایک تو یہ گیم استاذ باربلال صاحب کی بارہ ملا ایسسیشن بلکل ایک تو یہ ان کے ساتھ ہیں بلکل دوسری یہ تھری ڈے گیم بلکل جیوید آمد بالا صاحب کے ساتھ تو چلیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے شکریہ خالد بھائی آج آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہم فرنڈز یہاں سے دکھائیں گے کہ آج بارہ ملا میں موسم کیسا ہیں ابر آلود ہے موسم لیکن ہوایں آج بلکل بھی نہیں ہیں آج ہیومیڈیٹی ہے آج آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو ہم یہاں سے بھی کچھ شاٹس دکھائیں گے استاد واربلال صاحب کے چھت سے تو ماشاءاللہ آج ہم دعا کریں گے کہ استاد واربلال صاحب کے کبوتر جو ہیں جس چیز کے لئے جانے جاتے ہیں وہ جو ہیں آج یہ سکور کر کے دکھائے تو بارہ چھتوں کی گیم میں جو ہیں اس وقت جعوید آمد بالا صاحب جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے لاسٹ گیم میں کچھ سکسٹی ٹو آورز کیے تھے تو آقیب بھائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے چھت سے بھی ہم نے ایک ویلاغ کر رہا تھا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے مہمان آئے ہیں ان کے لئے یہاں پہ بلال صاحب نے اور بہت اچھے ماحول میں آج گیم چل رہی ہے تو فرنڈز ہمارے ساتھ ایک بائی ہیں جو کہ شوپیان سے آئے ہیں آج کی گیم کا جو ہیں مزہ لینے شوپیان سے آئے ہیں تو ان کے ساتھ اور بھی بائی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم آدل بھائی تو آدل بھائی آپ ہمیں بتائیے کب سے آپ یہ شوک میں ہیں اور کتنا ٹائم ہوا آپ کو جی ایکچلی میں بچپن سے یہ شوک کر رہا ہوں لیکن بیچ میں جب میں پڑھائی کی وجہ سے میں نے شوک چھوڑا تھا تو اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے پھر سے شوک کیا تو پھر مجھے بھی یہ شوک پھر سے ہوا تو تقریباً پانچ چھ سال سے میں یہ شو کنٹینیو کر رہا ہوں تو چلیے بہت زیادہ اچھی بات ہے آپ ہمیں بتائیے آج آپ استاد واربلال صاحب کے یہاں آئے ہیں تو کیا تعلقات ہیں استاد واربلال صاحب اور آپ کے جی جو استاد واربلال صاحب ہیں بلکل میں تو اس کا شاگرد ہوں لیکن شاگرد سے بڑھ کے میں اس کو اپنا استاد کے ساتھ ساتھ اپنا بائی بھی سمجھتا ہوں بلکل بلکل جس طرح انہوں نے اس قبوتر پاروری میں ہر کسی ایک رہزے میں ہر جس شوک میں میرا مدد کیا ہے مجھے ہر کسی جو جو شوک ہے پہلے تو پتا نہیں تھا کس طرح شوک کرنا ہے کس طرح قبوتر پالنے ہیں کیونکہ جو عام شوک ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنا شوک کرتے تھے پھر اس کے بعد جب میں استاد جی سے ملا اس کے بعد استاد جی نے کہا کہ کس طرح یہ شوک کرنا ہے اس شوک میں مجھے سب سے اچھا یہ چیز لگا کہ یہ شوک جو ہے پیار محبت کا شوک ہے اور ہمارے استاد جی کا اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ شوک جتنا پیار اور محبت سے کریں گے اتنا شوک میں مزا ہے بلکل تو آپ ہمیں بتائیے جو نئے شوکین اس شوک میں آتے ہیں تو ان کے لئے کیا میسیج رہے گی بس ایک ہی گلا شکوا ہے اس مجھے اس شوک سے کیونکہ جب ہم یہ شوک خود خراب کریں گے تو آنے والی جو نئے شوکین ہوتے ہیں ان کا شوک بھی خراب ہوتا ہے بلکل کیونکہ اگر اس کشمیر میں ہرم کشمیر کی بات کریں کہ ہزار شوکین ہیں ہزار میں اسے سو یا دو سو شوکین ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے ہیں بلکل لیکن جب وہ باقی جو بندے ہوتے جو شوک ابھی ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں اگر وہ ہمارا شوک دے کے ہمارا شوک اچھا ہوگا ہم دسپلن کے ساتھ گیمیں کھیلیں گے تو ان کا شوک دن با دن بڑھتا ہے کہ ہم بھی حصہ لیں گے گیم میں ہمارے جو شوکین میں ٹورنمنٹ تھا اس میں بارہ پارٹسپلنٹ تھے تو اس کے بعد جتنے بھی پارٹسپلنٹ باقی جو حصہ نہیں لیتے تھے ان کا بھی شوک بڑھا کہ آگلے سال ہم بھی پارٹسپلنٹ کریں گے لیکن جب اس طرح کی گیم اچھی ہوگی دسپلن کے ساتھ ہوگی تو ہر کسی بھائی کا شوک بڑھے گئی تو جو نئے شوکین ہیں ان کا شوک تب ہی بڑھ سکتا ہے تب ہی اچھا ہو سکتا ہے جب ہمارا شوک جو بھی ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے ہیں وہ اچھا شوک کریں گے دسپلن کے ساتھ کریں گے تو ان کا بھی شوک اچھا بڑھ سکتا ہے تو بہت زیادہ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شکریہ فرنڈز جائج صاحبان کی کتنی محنت لگتی ہیں آپ دیکھئے کہاں پہ چڑھیں اس وقت خالد بھائی اور کبوتر جو ہیں آسمان سے یہ جو ہیں کبوتر دکھا رہے ہیں کہ جگہ کبوتر ہے اس وقت تو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ محنت لگتی ہیں اس کام میں اور شوک سے شوکین آتے ہیں اس شوک میں بہت زیادہ محنت لگتا ہے محنت لگتا ہے محنت لگتا ہے محنت لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کبوتر جو ہے ایک کبوتر جو ہے ایلڈ بہری نے لے لیا یہاں سے یہ دیکھیں بچا ہے کال جسی شکریہ کال جسی شکریہ کال جسی شکریہ محنت لگتا ہے ایک دکھت خبر استاد واربلال صاحب کے چھت سے ایک کبوتر جو ہے جو دوسرا کبوتر آ رہا تھا اس کو ایلڈ بہری نے گرایا ادھر ڈگری کالج گراؤنڈ میں گرایا بہت زخمی ہو گیا ہے یہ کبوتر یہ دیکھیں آپ اس کو شاہد بھائی نے وہاں سے واپس لایا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس نے جو ہے یہ پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے نکالے تھے تو بہت ہی بیسٹ کبوتر تھا استاد واربلال صاحب کا ہم ابھی تک جو ہے دو کبوتر اوپر سے آ رہے تھے جن کو پہلے والے کبوتر کو بھی ایلڈ بہریوں نے پیچھا کیا اور اس کو بھی گرا ایک جگہ پہ اور دوسرا کبوتر جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا اس کو بھی جو ہے ایلڈ بہری نے نیچے گرایا یہ بھی زخمی ہو گیا تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے آج جو ہے استاد واربلال صاحب کے پہلے ہی دو کبوتر جو ہیں ایلڈ بہریوں نے گرائے ابھی سات کبوتر اوپر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تیسرا کبوتر آ رہا ہے تو ہم امید کریں کہ یہ اپنے چھت پہ بیٹھیں یہ تیسرا کبوتر ہے استاد واربلال صاحب کا ابھی تک جو دو نیچے آئے ہیں ان کو ایلڈ بہری نہیں گرائے ان میں سے کوئی اپنے چھت پہ نہیں آیا یہ تیسرا کبوتر ہے جو انشاءاللہ اپنے چھت پہ بیٹھنے والا ہے فائنلی جو ہیں تیسرا کبوتر جس کا آپ کو ابھی ہم شورٹس دکھا رہے تھے وہ اپنے چھت پہ بیٹھا ہے گیارہ بج کے اٹھائیس منٹ پر پہ بیٹھ چکا ہے یہ کبوتر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ تیسرا کبوتر ہے اور تیسرا اور پہلا کبوتر ہے جو اس چھت پہ بیٹھا دو جو ہیں ایلڈ بہریوں نے گرائے دو کبوتر تو فرینڈز فائنل جو ہیں میں گھر آ چکا ہوں اس گیم کا جو ہے اپ ڈیٹ وہ آپ کو پورا نہیں مل پایا چونکہ ابھی کچھ کبوتر جو ہیں ان پہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ ان کو ریجیکٹ دینا ہے یا ان کی جو ان کے جو آورز ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے اس پہ ابھی فیصلہ چال رہا تھا ابھی بہت لیٹ ہو گیا تو تو میں نے سونچا آپ کو جو ہیں گیم کا اتنا والا حصہ جو ہیں آپ تک پوچھا دوں آج بہت زیادہ مار کیا ہے فیلال آج کی گیم کا یہ ہے کہ استاد واربلال صاحب اور جاوید آمد بالا کی جو گیم تھی اس میں جو ہیں کتنے گھنٹے ہوئے ٹوٹل استاد واربلال صاحب کے اور جاوید آمد بالا کے وہ ہم آپ کو اگارڈنگلی نیکس ویڈ میں بتائیں گے اور اس ویڈو میں یہ سپیشل ہوگا کہ جو بارہ چھتوں سے گیم تھی اس کا وینر کون رہا وہ بھی آج ڈیکلیئر ہو گیا کل چاہے اس پہ ایک نیا ویڈو آئے گا اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دی جائیں گی تو فیلال آج کا ویلوگ تھا اتنا ہی ملتے اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ اللہ حافظ السلام علیکم